یونان کا جو سیزنل ویزا ہے اگری کلچرل سیزنل ویزا ہے اس کی جو ریجیکشن ہو رہی ہے وہ کن وجوہات کی بیس پہ ہو رہی ہے اور یہ کون سی وجوہات ہیں جو میسی اپنے ویزا فارم پہ ریفیوزل لیٹر کے اوپر منشن کر رہی ہے ہم ان جو بارہ قسم کی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ویزا ریجیکٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے سلام علیکم فرنکس مارٹ ریفن ویزا کا چینل میں خوش آمدید آج ہم بات کرتے ہیں جو ہماری سیکنڈ ویڈیو کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے اس پارٹ میں یہ منشن ہے آپ کو یہ انفارم کریں گے کہ جو انٹرویو کے بعد جو اگری کلچرل سیزنل ویزا ہے اکثر بیسی کسی لوگوں کو اسی دن میڈیکل کے لیے ریکمنڈ کر دیتی ہے یا کچھ لوگوں کو کچھ ٹائم کے بعد کہتے ہیں ہم آپ کو کال کریں گے تو پھر آپ کا میڈیکل ہوگا جب کچھ لوگوں کو کال آتی ہے کہ آپ اپنا پاسپورٹ لے جائیں اور کچھ لوگوں کال آتی ہے کہ آپ اپنا میڈیکل کروائیں جن لوگوں کو کہتے ہیں جی اپنا پاسپورٹ واپس لے جائیں ان کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے اور پاسپورٹ کے ساتھ ان کو ایک ریفیوزل لیٹر پکڑا دیا جاتا ہے اس ریفیوزل لیٹر کے اوپر بارہ قسم کی وجوہات لکھی ہیں ان بارہ وجوہات میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی وجہ ہوتی ہے جس کے انہوں نے منشن کیا ہوتا ہے اور اب بتایا ہوتا ہے کہ ہم آپ کا ویزا اس وجوہات کی وجہ سے اس ریزن کی وجہ سے ریجیکٹ کر رہے ہیں جی ہاں دوستو ہم اسی بارہ قسم کی وجوہات کے اوپر بات کریں گے جو کہ ایمبیسی نے ایک ریفیوزر لیٹر کے اوپر دی گئی ہوتی ہیں جو میں لکھی ہوئی ہیں کہ ایسی کونسی وجوہ ہے اور بتایا بھی ہوتا ہے کہ ان بارہ میں سے اتنی قسم کی وجوہات ہیں جو کہ آپ کے اوپر پلائی ہیں اور آپ کا ویزا اس وجہ سے ریجیکٹ ہوا ہے ان بارہ وجوہات سے پہلے ہم جو دیگر وجوہات انہوں نے بیان کی ہیں اس کے اوپر اگر بات کریں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جی ہاں وہ وجوہات کی اگر بات کریں تو اس میں اگر میڈیکل کروانے کے بعد آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے تو یہ ایک انڈیسٹڈ بات ہے کہ آپ کا میڈیکل ٹھیک نہیں ہے جی ہاں اگر آپ میڈیکل کروانے کے بعد آپ کا ویزا ریجیکٹ ہویا ہے پاسپورٹ کے ساتھ ریفیوزر لیٹر آیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا ویزا آپ کا جو میڈیکل ہے وہ فٹ نہیں یا آپ انفٹ ہے دوسری وجہ جو ہم میٹ آپ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جو پہلی وجہ انہوں نے اپنی جو ریفیوزر لیٹر کے اوپر لکھی ہوئی ہے جیسا کہ آپ کو سکرین پر بھی شو ہو رہا ہوگا اس میں لکھا کہ اگر آپ کا جو ٹیولنگ ڈاکومنٹ ہے وہ سیٹیفائیڈ نہ ہو یا وہ فیک ہو یا فوجت ہو تو اس کی وجہ ایک وجہ ریجیکشن کی وجہ ہے دوسری وجہ انہوں نے کہا کہ جو ٹیولنگ ڈاکومنٹ ہے وہ غیر مطلقہ ہو یا کسی انارثرائز ارثرٹی وغیرہ نے اس کو ایشو کیا ہو تیسری وجہ ہے کہ آپ کا جو پاسپورٹ ٹائپ ہے یا وہ سچ پاسپورٹ ہے یا جو ٹیولنگ ڈاکومنٹ ہے وہ تصدیق شدہ ہو نہ ہو سیٹیفائیڈ نہ ہو یا آپ نے کسی سے کہتے ہیں آپ نے اوٹ آف وے جا کے کسی سے بنوایا ہو یہ ایک منشن کیا ہوا ہے جو چوتھی جو ریزن بیان کی ہے کہ آپ کے جتنے بھی باقی ڈاکومنٹ ہیں فارسی اے مارسی یا کوئی باقی ٹیولنگ ڈاکومنٹ ہیں یا جو نیسیسٹ ڈاکومنٹ وہ فیک ہو جو اٹھے ہو جا لیے ہو تو اس وجہ سے زیادہ اب جو پاکستانیوں کو جو ہمارے اس ابھی ریسنٹلی جو وجہ لگا رہے ہیں ریجیکشن کرنے کی ویزا ریجیکٹ کرنے کی وجہ بیان کر رہے ہیں وہ پانچویں نمبر کی وجہ ہے پانچویں نمبر میں یہ ہے کہ آپ کا جو وہاں کے جانے کا مقصد بالکل واضح نہیں ہے آپ کا کوئی گرز مطلب ہمیشہ پتہ نہیں چل رہا کہ آپ واقعی وہاں پہ ایگری کلچر ویزے کے لیے جا رہے ہیں یا کسی دوسرے مقصد کے لیے جا رہے ہیں یہ زیادہ تن لوگوں کو جو ریجیکٹ ہو رہے ہیں ویزے ان بارہ وجوہات میں پانچویں نمبر پہ جو وجہ انہوں نے بیان کی ہے کہ آپ کا وہاں پہ جو جانے کی انٹینشن ہے جو آپ کا مقصد ہے وہ انسرٹن ہے اور پروو نہیں ہے آپ کا سٹے وہاں کہ آپ واقعی کیا لیبر کے لیے جا رہے ہیں کسی اور مقصد کے لیے جا رہے ہیں لیبر کے لیے کام کریں گے یا آپ کو مالک کے ساتھ رہیں گے یا کہیں اور مو ہو جائیں گے یہ ایک منشن کی ہوئی ہے پانچویں نمبر پہ چھتے نمبر پہ کہا جی آپ نے کسی شاید جو ایک ریزن یہ بھی ہے اور یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے آپ کے ویزا ریجیکشن کی کہ آپ نے امبیسی کو جو ڈاکومنٹ پروائیڈ کی ہیں وہ ٹھیک نہ ہو یا آپ نے امبیسی کو کوئی اپوائنٹمنٹ یا کسی دوسرے چکر میں غلط وغیرہ انفرمیشن دی ہو اس کے علاوہ جو ساتھویں نمبر پہ ہے ایک ان کا سسٹم ہے جو کہتے ہیں شینجین انفرمیشن سسٹم وہاں پہ آپ کا لٹ جاری ہو یا آپ کسی کنٹری میں پہلے کوئی اللیگل ایکٹیویٹیز میں انوال ہوں تو آپ کو پورا شینجین کنٹری میں بین ہو اس کو ایسی سسٹم کہتے ہیں شینجین انفرمیشن سسٹم اگر آپ وہاں پہ آپ لسٹ ہیں آپ کا نام لکھا ہے تو آپ کو وہ ویزا اس کی وجہ سے ایجیک کرتے ہیں جو آٹھویں نمبر پہ ہے کہ آپ تھرڈ ورڈ کنٹری سے ہو آپ تھرڈ ورڈ کنٹری سے ہو ایسے کنٹری جن کو اوپر شینجین سٹیٹ ہے انہوں نے بین لگایا ہو یا ان کی انٹری وغیرہ انٹری یا کام کرنے کی جزت نہ دی ہوئی آپ کا ڈاکومنٹس آپ نے وہاں سے بنوائے ہو یا وہاں سے آپ تعلق رکھتے ہو تو آپ کو ویزا نہیں دیتے اس کے علاوہ ان کا جو آٹھیکل ہے ایٹی ٹو آٹھیکل ہے دوہزار پانچ میں ان کا قانون آیا تھا کہ کچھ ایسے تھرڈ ورڈ کنٹری ہیں جنہوں نے ان کو بلیک لسٹ کیا ہوا یا ان کی عوام اس کنٹری کے اندر شینجین سٹیٹ کے اندر آکے ورک یا ورک پرمٹ وغیرہ یا لیبر کے طور پر کام نہیں کر سکتی آپ کے اس کے علاوہ جو نائیت نمبر پر ریزن ہو گئے کہ آپ کی جو موجودگی ہے شینجین سٹیٹ میں اس کنٹری کے اندر شاید ورڈ کے لیے خطرہ ثابت ہو یا آپ ان لوگ کے لیے تھریٹ وغیرہ سکورٹی تھریٹ ہو جو دسویں ریزن ہے کہ آپ اگر اس وجہ سے بھی ریجیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کہیں نہ کہیں کسی وجہ سے ڈنکی لگانے میں یا ہیومن ٹریفنگ یا سمگلنگ میں انوال ہوئے ہو تو آپ کا ڈیٹا چیک کرتے ہیں تو اس وجہ سے بھی ریجیکٹ کرتے ہیں جو گیاروی نمبر پر ریزن ہے اس میں یہ ہے کہ جو ویزا دینے والا ہے جو آپ کو جس بندے نے ویزا دیا ہے یونان سے دیا ہے وہ بندہ مالک جس کے پاس آپ نے جانا وہ آپ کو ایکسیپٹ نہ کرے یا آپ نے جب ویزا ایشو کر دیا تھا اس کے بعد جب ویریفکیشن کے لیے ایمیسی نے اسے رابطہ کیا اس نے فوری انکار کر دیا ہو کہ میرے پاس بندے پورے ہیں یا میں اس بندے کو نہیں رکھنا چاہتا ہے تو یہ وجہ وجوہات ہیں باروی وجوہات دیگر میں لکھی ہوئی ہیں دیگر میں یہ ہیں کہ آپ کا جو ایمیسی فارم لے کے جاتے ہیں ویزا فارم لے کے جاتے ہیں اگر اس فارم کے اندر جو ڈیٹا لکھا ہوا ہے اور جو لیٹر آپ کے یونان سے پاکستان اسلامباد ایمیسی کے اندر آئے ہیں جو گریکی میں لکھے ہیں ان کے اندر کچھ اور لکھا ہو جو ایمیسی فارم ویزا فارم کچھ اور ہوئی یا آپ صرف پاسپورڈ اور دوچھے ڈاکومنٹ لے کے چلے گئے ہو اور جو ایمیسی فارم ویزا فارم جو ہوتا ہے اس کو پراپرلی فل نہ کیا ہو یا اس کے بغیر گئے ہو اس کا جانور پالنے کا تو آپ نے اس کی فروٹس اور ویجیٹیبل کی فیکٹر لکھی ہو یہ ساری کے ساری دیگر وجوہات میں آ جاتی ہیں دوسری سب سے بڑی وجوہ میں بیان کی ہے کہ یہ ساری کے ساری جو بارہ وجہ ہیں جو کہ ویسی نے خود بیان کی ہوئی ہیں اس لیٹر کے اوپر لکھی ہوئی ہیں آپ سکرین پر بھی لیٹر لکھ سکتے ہیں بارہ وجوہات ہیں کہ ان وجوہات کی وجہ سے وہ ویزا ریجیکٹ کر دیتے ہیں اگر ویزا ریجیکٹ کرتے ہیں کہ کسی انوارہ میں سے ایک وجوہات کی وجہ سے اس کے اوپر لکھوں نے ٹک کیا ہوتا ہے کہ یہ وجہ ہے کہ ہم آپ کا ویزا نہیں آپ کو دے رہے ہیں آپ کو ویزا اس وجہ سے نہیں دے رہے تو لہٰذا آپ کا ویزا ریجیکٹ ہے اور یہ پاسیبلیٹی موسٹلی جب انٹرویو کے بعد جب آپ کو ٹائم دیتے ہیں کہ ہم آپ کو کال کریں گے یا آپ ویڈیکل کے ٹائم دیتے ہیں موسٹلی اس ٹائم یہ سچویچن ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا لاس ویڈیو میں بتایا کہ کچھ لوگوں کو اندرس پارٹ ہی ریسید وغیرہ دے دیتے ہیں کہ آپ میڈیکل کروائیں یا کچھ لوگوں کو ٹائم لیتے ہیں اس کی ویریفکیشن کرتے ہیں پاکستان سے بھی وہاں سے بھی اس کے بعد ان کے ڈاکومنٹ کی ویلیویشن کرنے کے بعد پھر وہ ان کو ریفیوز کرتے ہیں ریجیکٹ کرتے ہیں ریفیوز اور ریجیکٹ کی وجوہات یہ بارہ بیان کی گئی ہیں بیسی انہی بارہ وجوہات کی بنا پہ ہی آپ کو ویزا ریجیکٹ کرتی ہے اگر ان بارہ میں سے کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ منسلک ہے یا متعلق ہے یا آپ اس چیز سے گزرے ہیں تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے یہ ہم آپ کو پہلے پریکارشنری مجھئر بیان دے رہے ہیں جو کہ آپ نے اگر ایمبیسی میں انٹرویو کے لیے اپائنٹمنٹ لی ہوئی ہے اور آپ نے وہاں پہ جانا تو ان چیزوں کا خاص کیا رکھیے گا اور انٹرویو میں بھی وہ آپ کو جیج کرتے ہیں سب سے لاسٹ اہم بات کہ انٹرویو میں بھی آپ کو جیج کرتے ہیں آپ کے کوئیشن کرتے ہیں کہ آپ کا نام کی ہے آپ کی ولدیت کی ہے آپ کا ڈیٹا کیا آپ یہاں پہ کیا کرتے تھے آپ جا کہا رہے ہو کی شہر میں جا رہے ہو کس بندے کے پاس جا رہے ہو اب یہاں پہ کیا کام کرتے وہاں پہ کیا کام کر رہے ہو جو بندہ آپ کو بلا رہا ہے اس کا نام کیا وہ کی شہر میں ہے یا وہ آپ کو کتنی سیلری دے گا اگر وہ آپ کو جب بریک ہو گئی یا سیزنل ویزا ہے کچھ حصے کے لیے فری ہوگا تو آپ کیا کرو گئی یہ سارے کی ساری ویلویشن اس بیس پر بھی کرتے ہیں اگر آپ وہاں اس ٹائم انٹرویو میں اپنا بھی اور اس بندے کا جس نے آپ کو انوائٹ کیا ہے جی ہاں دوستو یہی آج کے لیے تھے ہم اس مزید اس طرح کی ویڈیو کے انماری چینل کو ضرور سبسکرائب کرے گا تھینکیو سو مجھ اللہ حافظ